بدلہ برادرز نانی والا اور ڈکی بھائی کو عبرت کا نشان کیوں بنانا چاہیے؟ گندہ اور گھنونا کھیل آخر کھیلا ہی کیوں؟ ہائی ایفرمین، اسے میں ایم او سفیر مویندی اچول بیوٹی ہیں ٹو مچ کیونڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوجی آج کی ہماری ڈسکشن رہے گی اباؤڈ نانی والا بدلہ برادرز اینڈ ڈکی بھائی پوری عوام ان کو ڈسکس کر رہی ہے لیکن کیا ان کو فرق پڑتا ہے اپنی ان گندی غلیز حرکتوں پر اور اپنی اتنی گندی گھٹیا سوچ پر ہمیں نہیں لگتا جس طرح کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں نانی والا پولیز کے اس ڈالے میں بیٹھ کر اس طرح سے مسکراہت دے رہا ہے جیسے کہ اس کی بارات جا رہی ہو اللہ کرے کہ یہ تینوں جو ہیں اس وقت عبرت کا نشان بنے تاکہ ہماری جو یوت ہے وہ غلط راستہ اختیار نہ کرے واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ بدلہ برادرز کو اپنے بھائی کے ساتھ جاتے دیکھا نانی والے نے تین اس کے ساتھ تھے دوست یہ کراچی سے آئے تھے سیالکور وہاں سے کیا گیا اس کو اغوا بدلہ برادر کا جو بھائی ہے جس کو وہ باکر کہہ رہا ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور پھر گاڑی کے اندر جو اغوا کیا گیا ہے بدلہ برادرز اس کو تھپڑ چپیڑے مکے گھسے سب چیزوں سے جو ہے وہ نوازہ گیا ویڈیو بھی بنائی گئی اور پھر کہا گیا کہ اپنا چینل نکالا اور وہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو اس نے کہا نہیں تم لوگ مجھے گالیاں دو میں ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گا بھائی وہ تو میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیاری ہیں کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آڈینس کو کیا اصلاح کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا ایڈیوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کیا ایڈیوکیشن ہے کیا ہے آپ کی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ہم تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کسی ایک کو چھوڑو تینوں کو چھتر پڑھنے چاہیے تینوں کی چھترول ہونی چاہیے تینوں کو اسی طرح پبلی کے سامنے لا کے چھترول پڑھنے چاہیے جس طرح یہ لوگوں کو لاتے ہیں جس طرح یہ لوگوں کو زلیل کرتے ہیں جس طرح یہ لوگوں کو بیٹھ کے روشٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اتنی مو سے گندگی نکالنے کے لیے انسان کو نہ پتہ نہیں کونسی گندی مچھلی کھانی پڑتی ہے پتہ نہیں اس گندے نالے کا کونسا کیڑا کھانا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے انسان کے اندر سے اتنی غلازت نکلتی ہے خدا کا خوف کھائیں آپ لوگوں نے آج سے پبلک کو میسج کیا دیا آپ نے کیا ایجوکیٹ کیا اپنی یود کو آپ نے ٹیکنالوجی کا کتنا غلط استعمال کیا ہے اور میں حیران ہوں کہ پبلک ان لوگوں کو پسند کرتی ہے آپ لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں جو کرنا چاہیے ان تینوں کو انفالو کریں ان کے خلاف ریپورٹ کریں ان کے جو سوشل میڈیا کاؤنٹ ہیں وہ بند کروائے جائیں انف گندگی غلازت بند ان کو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو وہاں پر جب پتہ لگتا ہے جن نانی والے کو کہ ہمیں جو ہے وہ اب پکڑا جانا ہے ہم لوگوں نے ہمارے خلاف ریپورٹ ہو چکی ہے ایک بندہ اترتا ہے وہاں سے دو بندوں کے لے کے وہ چلا جاتا ہے باقی پکڑے جاتے ہیں پولیس باہ میں سب کو پکڑ لیتی ہے اور یہ بدلہ برد بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں کسہ اتنا ہی ہے واقعہ اتنا ہی ہے اس کے آگے پروسیڈ ہوگا پولیس اور قانون کے ہاتھ میں چیز جا چکی ہے وہ اپنا کام ہم سے زیادہ بہت خوبی جانتے ہیں عوام کوئی بھی رائے دے جو ہمارے ادارے ہیں اپنا کام بہت اچھے سے کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ پتا ہونا بھی بہت ضروری ہے غلطی کہاں سے ہوئی اور کس نے حدود پار کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اغواہ کرنا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی چھترول ہونی چاہیے اتنی کے چھترول ہونی چاہیے اغواہ کرنے والوں کی اور وہ ہونی کس کے سامنے چاہیے تمام پبلک کے سامنے ننگا کر کے ان کے لتر مارے جائیں سیریسلی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا کون ذمہ دار تھا اگر تو ان کی انٹینشن غلط ہے بہت اچھا کیا ان پر وہ کیس بنائے جس میں زمانت نہیں ہو سکتی جس میں مانی ریمان بھی لینا چاہیے تھا نیکسٹ پلیننگ پوچھیں کیا تھی کیا کرنے والے تھے کیوں کسی ماں کے لال کو جو ہے یہ اس طرح موت کے گھاڑ اتارنے والے تھے اس کے بارے میں ضرور ضرور پوچھا جانا چاہیے اور پوچھ بھی رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے ادارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کوئی بھی رائے دیں وہ اپنا کام بخوبی نبھاتے ہیں صحیح؟ اچھا جی اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے جا کے دیکھا کہ بدلہ بردرز کرتے کیا ہیں آپ لوگ کیا دیکھتے ہو یار اتنی گندگی اتنی غلازت کسی کے بارے میں اتنا گندہ بولا ہے ہمیں یہ پسند آ رہا ہے فورا انفالو کریں رپورٹ کریں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں مجھے دیکھ کے نہیں اچھا لگا جس طرح سے وہ نانی والی کی ذاتیات پہ گیا ہوا ہے جس طرح سے وہ جو جنت مرزا کا فیونسے ہے امیر اس کا اس کے ساتھ اب چیزیں میں نے جا کے جب دیکھا میرا لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن مجھے سن کے اتنا برا لگا تم ان کی فیملی کو گالی دے رہے ہو تم اتنی بری بری میمز ان کے لئے استعمال کر رہے ہو یار انہیں تمہارا کونٹنٹ چوری کیا تھا تمہاری ذاتیات پہ گئے تھے تم بھی کوئی اگر تو صلاحیت رکھتے ہو باکمال انسان ہو تو اپنا کونٹنٹ کریئٹ کرو نا دوسروں کے لئے اتنی گندگی یہی وجہ ہے کہ انتشار پھیلتا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ ٹک ٹو کا ایک ایپ ہے جس کے اوپر ریپورٹ کرنے والے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا اگر بتایا جائے تو آپ یقین کریں بہت لڑائیاں ہوں بہت حد تک لڑائیاں اس لیے نہیں بتایا جاتا اس طرح پرینک پاکستان کے اندر ایک وقت آیا تھا اس پر بین لگ چکا تھا میری درخواست ہے ہمارے اداروں سے ہمارے حکمرانوں سے کہ جتنے بھی یہ روستر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ریویو دینے میں اپنی رائے دینے میں اپینین دینے میں اور روستنگ میں بہت فرق ہے روستنگ میرے خیال سے ایک چلنے چھوڑے میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا نہیں کرنا چاہیے کسی کے لئے بھی کوئی نہیں سنے گا کہ اس کی ماں کے بارے میں اس کی بہن کے بارے میں اتنا گندہ بولا جائے اور کبھی بھی آپ کو کسی کا سن کے لیمٹس کو کروس نہیں کرنا چاہیے تینوں ہی سزا کے حق دار ہیں تینوں ہی کے خلاف ایکشن لیا جائے نانی والے کو چاہیے تھا کہ لیگل طریقے سے جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیتے بدلہ بردرز نے ڈکی کا نام کیوں چھپایا جی وہ یوٹیوبر آپ سمجھتو گئے ہوں گے بھائی جہاں اتنی بکواس کر دی یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو نا چھپا کیوں رہے ہو کیوں چھپا رہے ہو کسی کی یہاں پہ کوئی پاور نہیں ہے ایک ہی پاور ہے وہ اوپر بیٹھوئی ہے لہٰذا بس ہمیں اتنا سا کرنا ہے لوگوں کو جا کے انفالو کیجئے ان لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے جو جو بھی سوشل میڈیا کاؤنٹس پہ ریپورٹ کریں ان لوگوں سے کنارہ کشی کریں تاکہ یہ گندگی ہم تک نہ آئے ہمارے بچوں تک نہ آئے ہمارے بڑوں تک نہ آئے ہمارے چھوٹوں تک نہ آئے ہم تک نہ آئے ان لوگوں سے جتنا دور رہیں گے ہمارے معاشرے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا ہمیں اپنے لیے بچہ سوچنا ہے یہ لوگ تو ایک دوسرے کے لیے گڑھا کہتے ہیں نا یہ لوگ تو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ گڑھا کھود ہی چکے ہیں اور اس میں اللہ کرے اللہ کرے ان تینوں کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا جائے اور ہمارے لئے سبق عموز ہو کہ ہم ان لوگوں کے جو ساتھ سلوک ہو اس سے سیکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جی تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ